ایندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش بجٹ کا مجموعی حجم 8487 ارب روپے رکھا گیا ہے کم سے کم مجرد 20 ہزار روپے مہانہ مقرر تنخواہوں اور پینشن میں 10 فیصد اضافے کی تجویز فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم ہونے سے خودنی تیل، گھی، پولٹری، جوتے اور پلاسٹک کے برطن سستے ہوں گے بینکوں سے رقم بھیجوانے پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم، مقامی طور پر تیار ہیوی موچسائیکل، ٹرک اور ٹریکٹر پر ٹیکس میں کمی کا اعلان ملک میں 850 سیسی تک چھوٹی گاڑیاں سستی ہوں گی، پاکستان میں تیار گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 17 فیصد سے کم کر کے ساڑھے بارہ فیصد کرنے کی تجویز، ویلیو ایڈی ٹیکس ختم، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں چھوٹ، چھوٹی گاڑیاں امپورٹ کرنے، ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم، کسٹم اور ریگولیٹری ڈیوٹی پر چھوٹ دی جا رہی ہے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سیلز ٹیکس 17 سے کم کر کے 1 فیصد کیا جا رہا ہے موبائل کالز مہنگی، موبائل فانز سستے ہوں گے، تین منٹ سے زائد جاری موبائل فان کالز، انٹرنیٹ ڈیٹا کے استعمال اور ایس ایم ایس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تجویز، موبائل سرویسز پر ویڈھولڈنگ ٹیکس 8 فیصد تک کم کیا جائے گا موبائل فانز پر ویڈھولڈنگ ٹیکس میں ڈھائی فیصد کمی، کم آمدنی والوں کو گھر بنانے کے لیے تین لاکھ روپے کی سبسیدی دی جائے گی آئندہ بجٹ میں کرزوں اور سود کی ادائیگی کے لیے تین ہزار ساٹھ ارب روپے مختص، ترقیاتی منظوبوں پر نو ہزار نو سو چونسٹھ ارب روپے خرش ہوں گے دفاع کے لیے ایک ہزار تین سو ستر ارب روپے رکھے گئے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے بجٹ میں ایک ارب گیارہ کروڑ سے زائد اضافہ، نیب کے بجٹ میں سین تیس کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ روپے کمی، بلدیاتی انتخابات اور نئی مردم شماری کے لیے پانچ پانچ ارب روپے رکھے گئے ہیں تحریق انصاف، حکومت کا یہ تیسرا بجٹ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج، ارکان بجٹ کی کوپیوں سے ڈیسک بجاتے رہے حکومت کے خلاف نارے بازی بھی جاری رہی، ہنگامہ آرائی میں کان پڑی آواز سنائی نہ دی شاکت علی نے اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران اپنی بجٹ تقریر جاری رکھی اور علامہ اقبال کے شیر پر تقریر کا اختتام کیا سب کو پتا ہے معاشی حالت کیا ہے؟ مزدور کی کم از کم تنخواہ پچیس ہزار روپے ہونی چاہیے تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ کرنا چاہیے بلاول بھٹو زرداری کی وفاقی بجٹ پر تنقید میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی کے ارکان اپنا ووٹ شہباز شریف کو دے رہے ہیں اپوزیشن پی پی ارکان کے ووٹ بجٹ میں حکومت کے خلاف استعمال کریں بجٹ میں تو پچھلے مرتبہ بھی انہوں نے بہت مہنگائی کر دی اب بھی بہت مہنگائی ہے بیل جمع کرائیں یا کھانا کھلائیں بجٹ سے پہلے مہنگائی کے ستائے عوام پھٹ پڑے کہاں بجٹ میں تکلیف نہیں ریلیف دیا جائے زبانی دعوے نہیں عملی اقدامات ہونے شاہیے بجٹ تقریر ایوان کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سرکاری ملازمین کا احتجاج تنخواہوں میں دگنے اضافے کے لیے ملازمین کی پارلیمنٹ ہاؤس میں گھسنے کی کوشش پارلیمنٹ گیٹ کے باہر پولیس ہائی ایلرٹ مزید نفری طلب بجٹ کی منظوری میں حکومت کا مکمل ساتھ دیں گے ترین گروپ نے گرین سگنل دے دیا جہانگی ترین کہتے ہیں مشکل وقت گزر گیا مقدمات اور بجٹ کا کوئی تعلق نہیں اور ملک میں شدید گرمی اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ گوادر سے کشمیر تک عوام دوہرے عذاب کا شکار چار ہزار دو سو پچاس میگا وارچ کی کمی سے زندگی اجیرن ہو گئی وفاقی وزیر طوانائی حماد ازر کا ملک میں شاٹ فال آج پورا کرنے کا دعویٰ کہار تالیس گھنٹوں میں پندرہ سو میگا وارچ بجلی نظام میں شامل کی گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے